چپٹر تھری دیکھ رہے ہیں موشن ان سٹریٹ لائن پوزیشن ٹائم اس میں ایکس پوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹی ٹائم کو اس کا گراب دیکھیں گے موشن کے لئے کیا ہوگا تو موشن جب بھی کسی اوبجیٹ کی بارے میں ہم بات کریں تو اس کا پوزیشن ٹائم گراب یہ ہم آرڈی دیکھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سا اور اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور یہ گراف ایک بہت زبردہ سٹول ہے تاکہ ہم ریپریزنٹ کر سکے دکھا سکے انیلائز کر سکے جو موشن ہو رہا ہے اس اوبجیٹ کا الگ الگ ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں اگر موشن ہو رہا ہے سٹریٹ لائن میں یعنی کہ ایکس ایکسس جو کوڈینٹ ہے ایکس ایکسس یعنی ایکس کوڈینٹ ویری کرے گا ٹائم کے ساتھ تو اسی لیے ہم اس کو ایکس تی کہہ رہے ہیں کیونکہ ایکس ویریز ویٹ تی تو جو سلوپ ہوگا اس میں ڈیٹا ایٹس باڈیٹا تی وہ ٹائم تھیٹا ہوتا ہے ایم کہہ سکتے ہیں اس کو یہ آپ کو بتائے گا ایوریج ویلوسٹی کیا ہے اس آبجیٹ کی اس ٹائم انٹیول میں جہاں پر جو تھیٹا آپ بتا رہے ہیں یہ یہ اینگل ہوگا ٹائم ایکسس اور لائن کی بھیج میں اس کو ابھی سمجھاؤں گا ایکس چی گراف موشن کے میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے ایکس لیا ہوا ہے یہ آپ نے ٹی لیا ہوا ہے یہ ایکس ہے یہ ٹی ہے اب جیسے ایکس ویری کرے گا یعنی دسٹنس ویری کرے گا تو ہم اس طرح بڑھیں گے اور جیسے ہم ٹائم ویری کرے گا اب ایسے بڑھیں گے یعنی کی کیونکہ ٹائم کے ساتھ دسٹنس ویری کر رہا ہے اس لئے ہم اس طرح سے مومنٹ کرے گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک زیرو یعنی دسٹنس ایک ہی ہے ٹائم کے ساتھ یہ چین نہیں ہو رہا ہے اس کا ملک کیا ہے ابھی اس کو سب کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ابھی جیسے اگر اس گراف مدھیان سے دیکھا جائے تو وہ ابھی اوبجیکٹ ریسٹ پہ ہے اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ٹی ون پہ ملک کیسی ٹی ٹائم پہ مالی جیسے دو بجے وہ یہاں پر ہے پھر وہ چار بجے یہاں پہنچ گیا اس دسٹنس پہ تو ایک پوائنٹ آپ کو یہ مل گیا ایک پوائنٹ یہاں مل گیا تو اب یہ جو پوائنٹ ملے ان کو جوڑ دیجئے یہ جو angle ہے یہ والا یعنی this by this tan theta کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے perpendicular by base پی بائی پرپینڈکولر یہ ہوا base یہ ہوا تو پرپینڈکولر کتنا ہوگا یہاں سے دیکھئے x2 minus x1 یہاں سے آتا ہے اور یہ کتنا ہوا ہے t2 minus t1 x2 minus x1 by t2 minus t1 اس طریقے سے آتا ہے اب دیکھئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو distance ہے وہ شروعات کی زیادہ ہو اور ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری طرف آ رہا ہے کوئی ہم سے دور جا رہا ہے تو یہ ہوگی ہماری پاس آ رہا ہے تو distance time کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس case میں بھی آپ یہ theta لیں گے اس میں بھی یہ آئے گا یہ والا x1 minus x2 اور اس میں t2 minus t1 ایسے اب نکالیں گے اب جو motion ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی average speed یا average velocity same رہے کیونکہ وہ اس طریقے سے بھی تو movement کر سکتا ہے تو سب سے پہلا جو آپ نے graph دیکھا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو line ہے وہ parallel ہے x axis کی اس کا مطلب object rest پہ ہے یہ move نہیں کر رہا ہے اس کا slope اگر نکالیں کوشش کریں گے tan theta یہ آپ کو ملے گا 0 اس کا slope 0 ہے یعنی کہ velocity اس کی 0 ہے اگر دوسرے case کی بات کریں تو اس طریقے سے کچھ تھا آپ کا یہاں پر ہم نے جب line کھیچی تھی تو مان لیجئے یہ آپ کا x2 ہے یہ x1 ہے یہ آپ کا t2 ہے یہ t1 ہے تو x2 minus x1 یہ وعالا distance یہ آپ کا slope ہو جائے گا یہ آپ کی average velocity بھی بتاتا ہے object کی جو کی positive ہے کیونکہ یہ positive x direction مووو کر رہا ہے اور اگر slope negative آتا ہے تو آپ مان لیجئے گا یہ negative average value جو آتی ہے وہ negative x direction کو show کرتی ہے دردر کے لیے رکھتا ہے پیٹرول بھناتا ہے 120 sec ڈس کو لگتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتا ہے اسی پارت سے 90 sec 90 sec کے بعد وہ office کے لیے تیار ہوتا ہے وہ office straight line میں جاتا ہے distance اس کا ہے 300 meter west direction اس کے house سے وہ 120 sec لیتا ہے اپنے office پہنچنے کے لیے آپ کو ان کا grab بنانا ہے position time grab بنانا ہے motorcycle اور average velocity بھی نکالنا ہے الگ الگ time intervals جہاں جہاں میں نے underline کیا اس کو بہت دھیان سے دیکھئے گا تو ہو کیا رہا ہے شروعات میں یہاں سے یہاں تک وہ پہنچے کیونکہ یہ time ہے یہ side second لیا اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک کیونکہ یہ اتنا distance سال ہے یہاں سے آتا 60 second میں وہ اتنا distance چل گئے تو اپنے یہ line منالی اس کے بعد یہاں پر آکے یہ روک گئے پھر یہ واپس گئے جو سمجھ لگا 60 لیکن 180 240 کو آپ منس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کتنا difference آتا ہے لیکن ہم کو تھوڑا سے آگے بنانا پڑے گا کیونکہ یہ 90 ہے انہ سے وہ opposite direction نکلتے یا ایسے کہے کیونکہ ہم اس طریقے سے north east west مانتے تو یہ اس direction میں جا رہے ہم نے کہا اس direction میں جا رہے لیکن اس direction میں negative پہ جا رہے یہاں سے آتا کہ یہ اتنا سمجھ لیتے ہے جو آپ کو اس میں دیا ہوا آئے question میں اور یہ یہ تک پہنچ دیں یہ 300 دیسٹنس ہوگی تو اس طریقے سے آپ بتائیں گے تو time جو لیا origin سے آپ اس کو east direction میں مان لیجی کہ یہ positive ہے اور west direction میں جاتے ہیں تو position time graph آپ یہ دیکھا average velocity کیا آگی 120 0 اتنا انہوں نے distance cover کیا 60 minus 0 یہ پہلے لوگ یہ region کی بات یہ سے لے کر یہاں تک بات تو اس region کو دیکھا جائے تو اس میں x2 x4 120 0 0 سے شروع ہوتے 0 second سے شروع ہوتا 60 second لگائے گا تو اگر ہم اس کو divide کریں 2 آئے ہم stationary پہ ہے stationary پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ velocity 0 ہے move نہیں کر رہے ہو آب نیچے والا اس direction کو دیکھئے گا یہ دونوں cover کر لیے اس direction دیکھئے کہ یہ یہاں پر کتنا آگے distance 0 پہ 120 سے شروع کیا تھا تو x2 x1 کرتے 0 minus 120 کریں گے اسی سے کیا تو جو بھی value آئی منس 120 سے divide کیا منس میں آرہی منس 1 33 میٹر پر سیکنڈ اب یہ جو آپ منس 1 33 آیا یہ والا ایک BC region کے لئے آیا لیکن اگر CD region پہ جائیں تو یہاں پر motorcycle ابھی بھی rest پہ ہے کیونکہ وہ بھر میں تیار زیرو دی region پہ جائیں جو آپ نے آخر والا region دیکھا تھا کیونکہ یہ پھر سے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہاں سے آتا move کر رہے ہیں یہ ویشن بتا رہا ہوں یہاں سے آتا یہ جو movement انہوں نے کیا اس کو دیکھا جائے اور ان کے values کو لیا جائے کیونکہ ہم نے کہا ہم positive مال لیں ویشن کو negative مال لیں یہاں سے 0 سے شروع کی تھی minus 300 minus 0 480 minus 360 minus 2.5 meter per second آئے تو plus جیسے میں نے بتایا کہ اverage velocity motorcycle east direction میں negative یہ اتا رہا ہے کہ east کی جگہ best direction میں جا رہے instantaneous velocity اور instantaneous speed اب جب ہم average velocity اور average speed کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے time interval ہوتے ہیں بہت تیز بھی جا رہے ہوتے ہیں کبھی slow بھی جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہم کو average velocity average speed بتاتی لیکن کدھرا fast یہ جا رہے ہیں position x اور x سے delta x اور time t تو یہاں پر t پہ delta x مو کر جاتا ہے t plus delta t delta t مہنے distance travel کیا delta x ہے تو ہم average velocity particle کی نکال سکتے time interval delta t is equation کا information نہیں ہے alag instance پہ یعنی اس point پہ بتائی اس point پہ بتائی ہے theoretically اگر آپ دیکھیں infinite point ہوں گے time میں theoretically infinite time ہوں گے تو اس time interval کے بیچ velocity ہے particle کی یہ بڑھ 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 ہو سکتا ہے یہ کم بھی ہو رہی ہو گی لیکن جو چھوٹا ہے بہت چھوٹا چھوٹا interval اگر آپ کر لیں جب velocity اس کی change ہو رہی ہے تو ہم کو اور accurate information مل جائے گی کیسی point کیا velocity رہی کیا وہ increase ہو رہی تھی تو اس کے لئے لئے مالی جی car start ہوتی rest سے t equal to 0 ہے وہ move کر رہی ہے positive x direction جو velocity ہے car increase ہو رہی ہے time جو بندہ بیٹھا ہوگا ہے car میں وہ reading لیتا speedometer پہ every second اور اس کو node کرتا ہے جتنا اس نے distance stable کیا وہ node کرتا ہے speedometer بتاتا car کی speed ہے اس particular instant جس پہ node کر رہا ہے لیکن car کیول ایک direction move کر رہی ہے speed magnitude velocity magnitude جو velocity کی وہ same ریڈنگ speedometer کی ہے وہ kilometer پہ اور میں دیکھتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ car کیا meter per second میں نام رہے ہیں اور جو observation لے رہے ہیں ان کا observation کو جس طریقے سے ہے شروعات میں 0 ہے displacement origin سے 0 ہے reading speedometer پہ 0 ہے اور جیسی وہ آگے بڑے ایک پہ انہوں نے کہ displacement 1.5 ہوگیا speedometer کی 3 ہوگی ایسے کہ کرتے کرتے انہوں نے یہ الگ reading لے اگر ہم پتہ کرنا ہے velocity جب t equal to 3 ہے تو اگر اس جگہ کرنا پڑے گا تو displacement ہمارے پاس ہے ہمارے پاس time speedometer کی reading بھی تو displacement car کا ہمارے پاس ہے اور displacement کس time پہ ہو تین سیکنڈ لینا چاہتے t آپ 3 سیکنڈ ہے اور t plus delta t یعنی کہ 3 سیکنڈ سے شروع آتی delta t یعنی اور اس کے 3 سیکنڈ بعد کیا ہوگا تو 3 یہ 3 ہے اور delta t بھی 3 کہہ رہے ہیں تو 3 پلس 3 6 ہوگا اب اس time interval میں distance جو آپ 6 3 تو یہ 54 ہے یہ 13 point 5 ہے یہ 54 ہے 13 point 5 ہے t equal to 3 یہ ہوگیا اور t equal to 6 یہ ہوگیا تو ہم کیا کریں گے 3 تو آپ 13 point 5 آگ لیکن table پہ دیکھ رہے ہے t equal to 3 جو t equal to 3 سیکنڈ پہ جو ریڈنگ ہے سپیڈ t equal to 3 یہ پہ speed کیا ہے 9 meter پہ سیکنڈ اور آپ کو کیا مل رہی آپ نے دیکھا کچھ اس طریقے سے مل رہی تو اس calculation میں ایک time interval جو t equal to 3 second ہے جو value average velocity کی یہ true value سے بہت ڈیفر کر رہی الگ ہو رہی ہی تو ہم t equal to 3 یہ لیا 13.5 t equal to 4 24 اور پھر ان کا difference نکالا اور جو difference ہے وہ 1 second کا ہے 24 17.5 4 5 پھر سے 1 second ہے 10.5 meter پہ second car move کر رہی ہے position کے حساب سے x equal to 1.5 t square ut plus half t square 0 رولیں تو یہ آپ acceleration ہے ut plus half t square ut x equal to 1.5 t square اس طریقے سے مانے تو ہم یہ دیکھیں کہ x 13.5 ہے x کتنا ہو جائے گا اگر t equal to 3 پہ کتنا ہے تو 3.1 پہ کتنا ہوگا اب اس time کو رکھتے چلیئے کیونکہ آپ کے پاس ایک 3 second جو ہوگی پھر ہم لگ آپ difference آ رہا ہے تو 3 second سے 4 second 1 second difference لیا اب دیکھئے اور decrease کر دیجئے کیوں نہ 0.1 کو 0.05 کر دیا جائے تو آپ دیکھیں 0.05 کریں تو اور بڑھی اور قریب جو 9 آرہ تھا آپ کا 9 آرہ تھا 9 0.05 کے قریب آرہ ہے 9 0.07 کے قریب آرہ ہے تو 9 کے بڑا قریب ہوں گا تو جتنا آپ decrease کریں time interval جو difference ہے calculated سمجھ رہے infinite value ہے اتنا چھوٹا infinitely small ہو لیکن 0 نہ ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں limit لگاتے ہیں limit delta t tends to 0 delta t 0 approach کر رہا ہے لیکن 0 نہیں تو اس circumstances اگر آپ nے t d delta t اس کو ہم ایک طریقے سے same ہی مان سکتے گی delta t بہت ضرور ہو تو average velocity کیسے compute کریں گے اس کو ہم کہیں گے اس جگہ پہ velocity آئے گی اس کو کہیں گے کہ ہم instantaneous velocity compute کریں گے آپ سمجھے instantaneous velocity کیا ہوئی اور اس کو ہم mathematical کرنا چاہے تو instantaneous velocity کسی time پہ ہوتا ہے delta x by delta t ہم کرتے چلے آرہے limit delta t equal to 0 لگائے delta t 0 کے لیکن 0 نہیں تو اس کو ہم dx by dt کر سکتے ہیں dx by dt differentiation مگر آپ پڑ چکے ہیں نہیں بھی پڑے ہیں تو میں discussion alag سے کروں گا لیکن dx by dt derivative x with respect to t یعنی distance with respect to time یہ آپ بتاتا rate of change of position with time kia جگہ کی تبدیلی हوری ہے time kia dx by dt ہم اس طریقے سے represent کرتے x کو پر dot لگا دیجئے instantanious velocity x graph سے کیسے نکالیں گے اب اگر ہم کو instantaneous velocity نکالنی ہے تو ہم اس پہلے illustration سمجھئے اور اس کا plot دیکھیں سب سے پہلے سمجھئے کہ ہم یہاں پر time یہاں پر x یہ distance میٹر میں یہ بناتے ہیں تو یہ ماللی جی اس طریقے سے کچھ curve بن رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو بہت چھوٹا سا یہاں سے یہاں تک time لیجئے یہاں سے آپ distance لیجئے اور اس کے بیٹ میں delta x delta t نکالیں یہ کر سکتے ہیں لیکن اب چلیئے ایک کام کرتے ہیں کہ اگر ہم instantaneous velocity نکالنا ہے t equal to 3 t equal to 3 second ہے اب اس کے لئے دو point ہم p and q select کر لیتے ہیں p ماللی t plus t equal to 3 کرتے ہیں t plus delta t 3 second اور جو دیتے ہیں اور اس line کو straight line کے حساب سے pq بنا دیتے ہیں تو ہم نے یہ pq line بنایئے p سیکنڈ کی حساب سے لیں گے اب average velocity time interval 3 equal to 3 لیں اور t plus delta t 5 لیں یعنی ہم delta t 3 second لیں 5 second لیں سکتے ہیں delta t 2 3 plus 2 2 2 second 2 pq dash سے نکال سکتے ہیں اسی diagram pq dash اگر ہم delta t کو چھوٹا کرتے رہے تو line p se pass ہو رہی ہے جو lean کر رہی ہے tangent کی طرح جو curve ہے آپ limit لگا سکتے ہیں delta t 10 0 اتنا چھوٹا distance ہو گیا کہ آپ 0 کر سکتے ہیں جو tangent سے coincide کریں کہ یہ آپ curve ہے ایک بار یہ لے سکتے ہیں ایک ایسا point جس پہ آپ tangent کی طرح move کریں گے اس curve کو touch کرنے والی tangent ہوتی ہے یہ tangent ہے اس چھوٹا بہت چھوٹا 0 ہے pq 12 touch کر رہی ہے جہاں پر یہ چیز ہو جائے وہاں پر کہیں گے کہ ہم instantaneous یا d by dx نکال سکتے تو بہت ساری line ہو سکتی ہے اگر آپ p سے point پاس کر رہے لیکن جب tangent ہوگی وہ آپ کی unique ہوگی اگر آپ کہے کہ میں دونوں points سے پاس کر رہا ہوں لیکن اگر ہم tangent کی بات کرنے تو یہ ایک ہی line ہوگی تو slope ہوگی tangent کی یعنی جو tan theta ہے یا m ہے وہ آپ ویلوسٹی بتا دے گا اس تار t equal to 3 second آپ یہ دیکھئے گا جو uniform motion xt graph وہ straight line ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ value ہے instantaneous velocity کی وہ بالکل similar ہے جو value average velocity کی تو instantaneous speed کی بات کریں کیا speed کی بات کریں اب ہم دیکھئے پہلے ہم average velocity instantanear speed کی بات کر رہے یہ magnitude ہے velocity جیسے آپ 0.05 meter per second ہے velocity minus 5.0 meter per second ہے دونوں کی speed کیا ہوگی velocity میں direction بھی ہوتا ہے لیکن جیسے speed کی بات کریں گے تو ان دونوں کو mod کر دیں گے دونوں ہی value 5 meter per second جو speed meter ہے car کا یہ average speed کسی finite interval کسی time interval پہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا برابر ہو سکتی ہے magnitude مطلب اس کا module sign ڈانا ہے instantanear speed کسی time t پہ وہ برابر ہے magnitude جو instantaneous velocity ہوتی ہے اس instant پہ جو position ہے object کی ایک dimension میں move کر رہی ہے اس کا ہم نے 6 یہ formula کے حساب سے move کر رہی ہے time interval آپ کو دیا ہے 0 سے 3 تک ہے لیکن instantaneous velocity nکال t equal to 3 second is particular point پہ نکال 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 ہمارے پاس دیکھیں اس کا differentiation کریں گے x کی پاور n کا differentiation ہوتا n سامنے آجاتا x کی پاور n minus 1 ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس x 3 ہم دیا ہوا ہے ہم کیا کریں کہ t equal to 0 پہ نکال لیں کیا value ہے 0 پہ دیکھیں کیا ہے t کی جگہ 0 رکھ دیجئے 2 6 آئے گا اب t 3 رکھ دیجئے x equal to 3 پہ 3 square کر دیجئے solve کر لیجئے اس کو 40 40 4 آئے گا یہ initial position ہے یہ final position average velocity کیا آئے گی آپ final position minus initial position x 3 پہ 0 پہ 0 0 لے رہے تو ان کو solve کریں گے تو آئے گا 12 6 یہ average value آگئی اگر آپ کو instantaneous velocity نکال نہیں ہے تو differentiate کرنا پڑے جو position equation ہے which میں ہم جانتے ہیں dx by dt instantaneous velocity یہ dx by dt x کیسے دیا گیا ہے 4.2 t square plus 2.6 کیونکhi اس کا لقصے differentiation ہوگا ترس کے بعد اس کا لقصے differentiation ہوگا constant value 0 t square 2 t t minus 2 t t 2t 2t آئے گا अब इस کو multiply کریے لیکن t equal to 3 पर निकालना चाहते question में दिया हुआ t 3 रद दीजे इस जग़े तो आपका 8.4 into 3 25.2 meter पर second acceleration अगर velocity किसी particle कि object same है अलग time interval इस का मतलब यह है कि constant velocity से object move कर जैसे आपने accelerator दबाया तो तेज भागती है accelerator छोड़ा तो गाड़ी थोड़ा सा slow होती है रुखने लगती है तो यहाँ पर rate of change of velocity कि हिस 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 velocity का rate change हो रहा है और time rate velocity interval delta t 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 average acceleration kya होगा change in velocity change in time v v t 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 अब average acceleration है velocity quantity है वह vector quantity है average acceleration भी vector quantity है और direction है उसका बिल्कु तो वही सेम होगा जो velocity का होगा या delta week है जो SI unit है meter per seconds तो average acceleration से हम यह पता कर सकते है कि क्या change हो रहा है velocity में किसी time अगर limit लगा लिल्ट t t 0 जैसे हम लगा इसको हम कहते acceleration instantaneous शब नटा देते तो instantaneous acceleration या acceleration किसी time t limit tends to t 0 करेंगी और delta v by delta t यहने कि आप dv by dt करेंगे यह velocity का सीधा मतलब हो gaya dx by dt acceleration का मतलब हो इसका यहने आप d2 x by dt is par करना चाहिए तो आप ने किया क्या यह d2 x by dt इसको x के उपर दो dot लगा दीजिए यह आपको बताएगा acceleration यह कहते है कि second derivative position का with respect to time वो कुछ रही velocity का अगर हम double differentiation विलासिटी का single differentiation करे यह x का distance का double differentiation करे आपको acceleration बिलेगा यदि dv by dt positive आता है तो acceleration कहा है positive x-axis के लाओ यदि dv by dt अगर opposite sign है तो आप यह कह सकते के speed जो हो रही जब speed increase होती है तो हम कह सकते है particle या object de-accelerate हो रहा है जो direction है de-acceleration या retardation का de-acceleration उल्टा शब्द है acceleration retardation यह शब्द per second square है अगर east में तो वह अगर de-acceleration होगा तो प्लस की जिगा आप यह 2.5 meter per second square towards west बोल सकते या towards east क्योंकि यह manager से बताया कि acceleration लगता है ताकि चीज़े slow हो इसको और समझते हैं position है particle की जो move कर रहा है straight line में वह आपको x equal to 2 minus 5 t square t cube के हिसाब से बता आपको acceleration निकालना t equal to 2 second तो बहुत आसान चीज़ है आप क्या करेंगे एक बार 6 into 2 12 होता 12 बहुत से बहुत से बहुत एक moving particle है उसका relation time position के साब से यह दिया हुआ equal to ax square plus bx जो a और b इसमे constant है आपको acceleration निकालना है as a function of velocity जान रखेगा as a function of velocity निकालना है तो time आपका ax square plus bx है आपको यह पता है कि dt by dx क्या होगा dt by dx का मतलब होता है इसको x square और x differentiate करेगी x square का होजएगा 2x x चला जाएग x कि x पाउर 1 x by dt अब इसको क्योंकि यह t x in terms of t दिया हुआ इस question में x दिया हुआ in terms of t तो आप क्या करेंगे dt by dx पर निकाला है आप dx by dt करते है इसको इल्टा करते है इसको इल्टा करने का मतलब इसकी पाउर मैनस होना जाएगी और यह dt by dx dx by dt इनकी है 2ax plus b की पाउर हम inverse दे रहे है तो acceleration क्या होता है dv by dt dv by dt को हम लिख सकते है dv by dx into dx by dt dt dx dx cancel हो जाएगा यह dv by dt आएगा क्योंकि हमारे पास dx by dt अल्यदी हम निकाल चुके अब dv by dx निकालना है dv by dx का जादब यह है कि आप इसको दुवारा differentiate कर दूए इसको differentiate कर दूए इसको differentiate करेगा तो करिएगा तो आपको पास यह आएगा यह value value आएगी minus 2a vq vq क्यों आएगा क्योंकि अभी एक आधम और लेगे तो शुक्रिया महरबानी आपकी तब सब